سٹیج جدہکارہ نرکس پر تشدد کا معاملہ تحال نرکس کا شوہر جس نے مبینہ طور پر نرکس پر تشدد کیا گرفتار نہیں ہو سکا اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جس خاتون پر جو کہ آفتاق اقبال کی ثابتہ اہلیہ مریم علی ہے جس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا کہ ماجد کے اس کے ساتھ تعلقات تھے اس کا بھی بیان منظر عام پر آیا ہے مریم کا اپنے اس بیان میں کیا کہنا ہے تمام تر تفصیلات آج کے اس وی لاؤگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اسلام علیکم میں ہوں رحمہ فان ملک and welcome to an other وی لاؤگ لاہور کی رہائشی معروف سٹیج ایکٹریس نرکس کی اگر بات کی جائے تو یکم نومبر کو ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر آیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز اور پکچر سوشل میڈیا پر آئی تھی جس میں بہت برے طریقے سے نرکس پر تشدد کیا گیا تھا اور ان کا چہرہ ان کی رخصار ان کی یہ جو چیز تھی چہرے کی جو لائن کافی زیادہ متاثر تھی آنکھوں کے گرد بہت زیادہ وونٹس جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے اور اداکارہ نرکس نے اس ویڈیو میں یہ کلیم کیا تھا کہ مبینا طور پر ان کے شوہر نے ہم مبینا طور پر کہہ رہے ہیں لیکن نرکس کا یہ کہنا تھا کہ نرکس کے شوہر نے ان پر تشدد کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی میں بھی متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ نرکس پر تشدد جو ہے ان کے شوہر کی جانب سے وہ کیا جاتا رہا ہے نرکس نے ایک شادی کی تھی آج سے چند سال پہلے ماجد بشیر نامی ایک انسپیکٹر سے اور جب نرکس نے یہ شادی کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے تھیٹر کو شو بیز انڈسٹری کو خیرہ بات کہہ دیا تھا اور اپنے گھریلو معاملات پر اپنی گھریلو زندگی پر انہوں نے توجہ دی تھی کیونکہ ماجد کا یہ کہنا تھا کہ تم میرے سے شادی کے بعد سٹیج میں بالکل کام نہیں کرو گی تو نرکس نے اسی بات کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی جو پرسنل لائف تھی ازدواجی زندگی تھی اس پر توجہ دی تھی اس کے ساتھ ساتھ نرکس کے اگر بات کی جائے تو نرکس ایک کینیڈین شہری بھی ہیں لیکن یکم نومبر کو ویڈیوز اور پکچرز جب منظریں عام پر آئیں تو اس میں دعویٰ یہ کیا گیا اداکارہ نرکس کی جانب سے کہ ان پر بہت برے طریقے سے اس کے شوہر کی جانب سے تشدد کیا گیا اور جب یہ تشدد ہوا تو اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے نرکس کا خورم بھٹی وہ موقع پر پہنچا اور اس نے ون فائیف پر کال کر کے پولس کو طلب کیا اور اس کے بعد دیفنس سی کا جو تھانا ہے وہاں پر ایک ایف آئی آر بھی ماجد بشیر کے خلاف جو ہے وہ درچ کروائی جا چکی ہے لیکن تحال ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا نرکس نے اپنے شوہر پر یہ الزام لگایا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے میرے زیورات میری دولت میرے پاس نقدی جو موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارم ہاؤس ہے وہ ہتھیانہ چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے مجھ پر تشدد کیا اور میں صبح کے وقت جزن یہ واقعہ پیش آیا ہے فجر کی نماز ادا کر کے مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے دعا مانگ رہی تھی فجر کی نماز کے دائیگی کی قرآن پاک کی تلاوت کی جس کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے یہ تقاضی کیا کہ فارم ہاؤس میرے نام کرو نقدی اور زیورات میرے حوالے کرو جس پر میں نے انکار کیا اور مجھے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جو فکچرز اور ویڈیوز منظر عام پر آئی بہت سے ایسے لوگ میں نے یہ بھی کہتے دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اداکارہ نرگز جو ہیں ان پر تشدد ہرگز نہیں ہوا بلکہ یہ کسی کریم کا ریاکشن لگتا ہے یا ان پر جو ہے انہوں نے خود سے کوئی میک اپ شک اپ ایسا کیا ہوا ہے جبکہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں تھی تشدد بہرال موجود تھا اب اتنی مرد مار جو خاتون ہے اس پر اگر تشدد ہوتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ علامنگ سیچوئیشن ہے اتنی امپاورڈ خاتون جو اپنا ایک سیلون رن کر رہی ہے انٹرپنیور ہے اب بزنس ومن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اگر اس پر اس طرح سے بہیمانہ تشدد اس کا شوہر کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں تو عام خواتین ہمارے پاکستان میں جو گھروں میں موجود ہیں جو اتنی با اختیار بھی نہیں ہیں جو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتی جن کی زندگی ان کے سسرال اور شوہر سے شروع ہو کر یہی پر ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا بہرحال نرگس کیس کلیم کے بعد پورے سوشل میڈیا پر اور مینسٹریم میڈیا پر توفان جو تھا وہ برپا ہو گیا جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درچ کی ڈیفنس کے ایس پی ہیں وہ بھی اس معاملے میں ان والد ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھرپور طریقے سے ملزم کے خلاف جو ہیں وہ کاروائی کریں گے اس کے بعد تحال جو ماجد بشیر ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا اور نرگس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے دیگر خواتین کے ساتھ شروع میں تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے فارم ہاؤس پر پارٹیز شروع کر دی اور وہاں پر وہ متعدد ایکٹریسز وغیرہ کو بلاتا تھا اور وہاں پر جو حرکات وکرہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات جو تھے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگ گئے اور مطلب آپ اس سچوئیشن کی بات کر لیں کہ معاملات جو تھے وہ اتنی خرابی کی طرف چلے گئے کہ ماجد بشیر کی جانب سے اس پر تشدد نرگس پر کیا جانے لگا اور اس سب کی وجہ نرگس نے جو اپنے بیانات میں بتائی وہ آفتاب اقبال کی سابقہ اہلیہ مریم علی تھی جو خود ایک ڈانسر کی بیٹی ہے ماجد کے اس کے تعلقات کی وجہ سے اور ماجد چونکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ نرگس سے یہ زمین زیورات اور نفتی ہتھیانا چاہتا تھا اور اس لیے نرگس پر جو ہے وہ بے تہاشا تہشتدد کیا گیا اپنی ویڈیوز میں اپنے بیانات میں نرگس نے بارہا مریم علی کا نام لیا جو کہ آفتاب اقبال کی سیکنڈ وائف تھی آفتاب اقبال سے اس نے شادی کی تھی میں ایک دوست کے توسط سے اس خاتون کا میرے ساتھ ایک غائبانہ تعریف بھی ہے میرے ایک دوست جو ہیں وہ اس خاتون کو جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور probably I think that she lives in بحریہ ٹاؤن جب یہ آخری بات جب میری بات ہوئی تھی last time اپنے ایک فرینڈ سے تو تب ذکر تذکرہ ہوا تھا تو تب یہ پتہ لگا تھا اور تب آفتاب اقبال اور مریم کی آپس میں انبن چل رہی تھی جس میں ایک اور خاتون کی involvement کی وجہ سے معاملات جو تھے وہ خراب ہوئے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کوئی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہے اور وہ آفتاب اقبال کے ساتھ اس کے شو وغیرہ بھی کرتی ہے بہرحال اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ سننے میں ملی تھی جن کے تھوس ایویڈنسز موجود نہیں تھے بہرحال اس طرح کی باتیں جن کے تھوس ایویڈنسز موجود نہیں تھے انٹرویو دیا ہے جس انٹرویو میں ان سے جب یہ correspondent کی جانب سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ پر الزامات آیت کیے گئے ہیں نرگس کی جانب سے کہ آپ کی involvement ماجد بشیر کے ساتھ ہی جس کی وجہ سے گھر کا سکون اور محول خراب ہوا اور نرگس پر جو تھا وہ تشدد کیا جانے لگا جس کے جواب میں مریم علی نے یہ کہا کہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں میاں بیوے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے مجھے اس معاملے کا سرے سے ہی نہیں پتا ماجد بشیر میرے بھائیوں کی طرح ہے اور میرا اس سے بہت اچھا تعلق ہے لیکن مجھے بالکل اس معاملے کا علم نہیں کہ ان کے اپس میں معاملات کب خراب ہوئے اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں اور مجھے زبردستی جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے میری ماں دل کی پیشنٹ ہے اس کو سٹنٹس ٹلے ہوئے ہیں اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوئی دپریشن کا شکار ہوئی میں خود دپریشن دوستی آپ کہہ لیں یا ایک ڈیسنٹ تعلق کے علاوہ اور کسی قسم کا تعلق نہیں نرگس کے پاس اگر کوئی ایویڈنسز ہیں تو وہ منظر عام پر لے کر آئے نہیں تو بلا وجہ کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے ہاں ہمارے فنکاروں کی سٹیج ایکٹرز اور ایکٹرسز کی کچھ گیترنگز ہوتی ہیں اگر اس میں کسی سے مل لینا اگر نرگس کے نزدیک یہ غلط بات ہے اور یہ ان کو وہ تعلقات کہہ رہی ہیں تو یہ سرہ سر غلط ہے ویسے میں کسی کو جانتی ہوں میرا عزت والا تعلق ہے لیکن میرا کسی سے کوئی اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرامیرٹل افیر یا اس طرح کے کوئی معاملات جو ہیں وہ نہیں ہے تو اب آفتہ بگبال کی سابقہ اہلیہ مریم کی جانب سے یہ بیان منظر عام پر آیا ہے اور اس میں نرگس کے تمام تر دعووں کو بے بنیاد کرا دیا جا چکا ہے نرگس نے فائی آر درچ کروائی میں کروات چکی ہے نرگس لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے یا ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا لیکن اگین اتنی مرد مار عورت کو اگر تشدد سہنا پڑ سکتا ہے تو عام عورت کا پاکستان میں کیا حال ہوگا اور ادارے یا حکومت جتنا مرضی دراد ہمکا لے لیکن ultimately یہ ہمارے معشرتی رویوں کی پرابلم یہاں پر آتی ہے کیونکہ معشرتی رویے ٹھیک نہیں اس لیے مرد جو ہے وہ عورت پر تشدد کرتا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے ومن پروٹیکشن ایتھارٹی کی چیئر پرسن ہنا پرویز وٹ نے ایک پروٹیکشن آفیسر نرگس کے ساتھ مقرر کیا ہے اور اس معاملے کی مزید انکوائری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے مزید اس کیس میں جو ڈیویلپمنٹس ہوں کی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویلوگ سے اتنا ہی نیکس ویلوگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ حافظ